بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو لوگوں کے لیے ہے جن کو سیلف لف کے بارے میں نہیں پتا خود سے پیار کرنے کے بارے میں نہیں پتا خود سے پیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس میں ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے پہلے تو اس کو اسلام کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں سیلف لف کے بارے میں کہ سیلف یہاں پہ ہم یہی سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ دوسروں خیال رکھو ماں باپ کا خیال فلاں خیال پر پروسیوں کا ہمسائیوں کا یہ وہ یہ سب ہے ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن خودکشی اسلام میں حرام ہے جو کہ پہلی چیز ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سیلف لف is important اللہ تعالیٰ نے آپ کو even ظلم سہنا بھی غلط ہے اور زمین آپ پہ جب تنگ ہو جائے اللہ نے حجرت کا حکم دیا ہے تو یہاں کیا میں اللہ تعالیٰ explain کریں اللہ تعالیٰ نہیں جاتے ہم خود کے ساتھ زیادتی کریں سیلف لف is important آپ جیسے خود کو treat کرنے لگ جائیں گے ویسے ہی زمانہ آپ کو treat کرے گا پر سیکنڈ بات اس میں یہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ سیلف لف کو لوگ تقبر سے تشمیح دینے لگ جاتے ہیں سیلف لف تقبر نہیں ہے ہاں اگر آپ کو سیلف لف میں سیلف لف اگر آپ اس ٹائم لٹرلی اگر آپ تقبر کر رہے ہیں کہ واہو میرے بالا تم سے زیادہ اچھے ہیں یہ inferiority complex ہے یہ تقبر نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی سے خود کو compare کر رہے ہیں trust me guys یہ سیلف لف نہیں ہے اگر آپ دوسروں کو نیچہ دکھا رہے ہیں سیلف لف نہیں ہے آپ inferiority complex کا شکار ہیں وہی لوگ صرف اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر سمجھتے ہیں جن کا inferiority complex کو شکار ہوتے ہیں اور جن میں confidence کی انتہائی کمی ہوتی ہے دکھنے میں confident نظر آ رہے ہوتے ہیں پر ان کی confident رہنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں کہ confident لوگ کون سے ہوتے ہیں جو اثر میں confident نہیں ہوتے خیر واپس ہوتے ہیں سیلف لف پہ سیلف لف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بس تقبر نہیں بننا چاہیے سیلف لف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی priority set کریں اگر آپ کو خود سے پیار ہوگا آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی کیا آپ چاہیں گے خود کو آگ لگانا بھی کیا آپ چاہیں گے ماچس کے تیلی اٹھا کے اپنے ہاتھ کو جلانا جس انسان کو سیلف لف نہیں بھی ہو خود سے محبت نہیں بھی ہوگی وہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ چیز اسے دکھ دے گی تکلیف دے گی تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ آخرت کی آپ کو آپ کیسے ویر ایکسپٹ کر سکتے ہیں سیلف لف آپ کو ہر لحاظ سے confidence strong اور آخرت کے زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے وہ سیلف لف نہیں ہے جو دنیا میں آپ کو بہتر کری جا رہا ہے وہ سیلف لف نہیں ہے وہ inferiority complex کا شکار ہیں لوگ جو دوسروں خود سے compare کرتے ہیں جو خود کو دوسروں سے compare کرتے ہیں جو دوسروں کی insult کرتے ہیں اور اس کو سیلف لف کہتے ہیں اپنے بتتمیزی کرتے ہیں سیلف لف نہیں ہے اپنے لئے stand لینے کا مطلب یہ نہیں آپ بتتمیزی کریں سیلف لف میں اپنی care کرنا آتا ہے سیلف لف میں اپنی skin اپنی صحت کا خیال کرنا آتا ہے سیلف لف میں وہ کھانا آتا ہے جب کوئی پسند ہے لیکن overdose کو کرنا نہیں آتا سیلف لف میں یہ ہے کہ آپ فرملی جواب دیں اگلے کی بتتمیزی کا لیکن اس سے واپس بتتمیزی مت کریں آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں چوتھے نمبر پہ سیلف لوف میں یہ آتا ہے سیلف لوف میں یہ نہیں آتا کہ آپ اگلے کو اپنے سر پہ چڑھ کے ناچ لیں دیں جیسے میں نے اسلام کی ایکسپلین کر لیا آپ تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی بھی ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے سیلف لوف کیا ہے اگر یہاں پر آپ آپ کسی کے گھر گئے ہیں وہاں پر آپ ایک اچیب سی اپنے بارے میں بار بار کچھ نہ کچھ برا بولے جا رہے ہیں سامنے والا بشرف کہ گئے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تھوڑے در بعد سمجھ جائے گا یہ انسان تو واقعی شاہد ایسا ہے تو جیسے آپ خود کے بارے میں کریں گے کہیں گے ویسا ہی لوگ آپ کے بارے میں کریں گے تقبر نہیں لانا کہ میں تو بہت حسین جمیل پڑی یا میں یہ ہوں وہ ہوں آپ حسین ہے خوبصورت اللہ کی دین ہے یہ برہاپا آجائے گا تو ختم ہو جائے گا سب کچھ اپنے کردار اپنی روح کو بہتر بنائے حسین ہے آپ خوبصورت ہیں آپ ہینسوم ہیں آپ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے آپ کی ذات کے اوپر لیکن اب آپ نے اس حسین خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کردار میں سب سے پہلے ایڈیشن لائک کچھ لوگوں کو دیکھیں ان کے چہرے پر اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوتا خاص طور پر چلیں بزرگوں کی اگزیمپل لے لیتے یا کوئی آنٹی ان کے چہرے اتنے معصوم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پوزیٹیو وائبز آتی ہیں یا انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے نہیں ان کے دل اچھے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں سیلف لف یہ چیز ہے اگر آپ خود سے پیار کریں گے آپ لوگوں کی مدد بھی کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگلے کی مدد کروں گی یا کروں گا تو آخرت میں مجھے اس کا صلاح ملے گا یہ ہے سیلف لف سیلف لف میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اٹھ کے اپنے آپ کو جو ہیں وہ اگلے کیا گل اٹھا دیں اگلے بندہ آپ کے اوپر ہزار دفعہ چڑھ کے چلا جائے ایسا کہیں نہیں لکھا اسلام میں ہے دوسروں کے مدد کرنا لیکن سیلف لف is also important اگر آپ خود سے پیار نہیں کر سکتے properly تو آپ دنیا میں کسی چیز سے پیار نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر پائیں گے اگر آپ آج کا وقت اپنے ساتھ اکیلے خوش نہیں گزار سکتے آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں گزار سکتے اگر آپ کو لوگوں پر depend کرنا پڑا ہے تو آپ یقین کریں ساری عمر لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے اپنی خوشی کے چابی دے دی ہے don't do that سیلف لف is extremely important for every single person جس انسان کو اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرنا ہے جس انسان کو تقبر نہیں کرنا جس انسان کو اپنی boundary set کرنی ہے سیلف لف میں ساری چیزیں آتی ہیں سیلف لف میں اپنا خیال رکھنا آتا ہے دماغ کا خیال رکھنا آتا ہے ہر اس اچھی عادت میں add کرنا آتا ہے سیلف لف کرنا کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے آہستہ آہستہ ہوگا اس کا کرنے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے daily basis پر اپنے آپ کو صبح اٹھتے ساتھی اچھی اچھی باتیں خود کو بولنی ہیں وہ جو آپ بننا چاہتے ہیں جیسے اگر کوئی fashion designer بننا چاہتا ہے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے ہی پارا پابندی نہیں کر پارا تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں میں نماز پڑھ رہی ہوں ایسی باتیں کرنی ہیں آپ نے خود سے شیشہ میں دیکھ کے اپنے آپ کو ہر وہ بات بولیں جو آپ ہیں میں خوش ہوں مجھ جیسے اللہ نے بنایا ہے مجھے اللہ نے صحت دی وہ تمام positive چیزیں جو آپ بننا چاہتے ہیں خود کو کہیں بننا چاہتے ہیں خود کو کہیں trust me یہ ان کو کہتے ہیں affirmations اور میں ان کو عام لفظوں میں بیان کروں تو آپ یہ پہلے صبح ہوتے ساتھی آپ نے کرنی ہے صبح نہیں کر پائے رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے نہیں کر پائے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر اس time جب آ اتن کا کوئی بھی ایک حصہ مخصوص کر لیں اگر کوئی بھی حصہ نہیں مل پا رہا تو کوئی ایک time تین جملے set کر لیں اپنے لئے میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں میں ہمیشہ positive سوچتی ہوں میں اپنی آخرت کا خیال کریں کہ آخرت important ہے بہت important آخرت کے بغیر کچھ نہیں ہے دنیا میں آپ تیسٹ کے لئے آئے ہیں ٹھیک ہے اور تیسٹ میں پاس ہونا ضروری ہے ورن آخرت میں کچھ نہیں ملا اگر آپ دنیا کو اپنا prime مقصد بنا کے بیٹھ گئے ہیں you fail you fail completely تو صرف ہمیں دنیا میں اچھا نہیں بنانا آخرت میں بھی اچھا بنانا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے دنیا مانگتے ہیں جو آخرت مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنت اموہ فی الاخراتی حسنت اموہ کی نازاب النار وکنہ ازاب القبر وکنہ ازاب الحشر وکنہ ازاب الپلسر آتی آگے تو خیر ہم نے قبر اور عذاب کے بھی سارے ان کے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لی لیکن جو یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت اموہ فی الاخراتی حسنت اموہ کی نازاب النار یہاں تک کیا ہے کہ آپ نے دنیا اور آخر دونوں مانگی قبر کے ذاب سے بھی بنا مانگ لیے this is very important for you کہ آپ یہ دنیا دعا اپنی نمازوں میں بھی شامل کریں ہر وہ کام اگر آپ اپنی self love ہے آپ کو خود سے you will do exercise you will do walk اگر آپ کو ضرورت ہے you will think positive اگر آپ کو self love ہے اپنے آپ سے یہ habits اپنے اندر لائیں اگدم نہیں آئیں گے آہستہ آہیں گے start کریں اپنے positive affirmation سے خود کو تین اچھی باتیں بس تین اچھی باتیں آپ نے کہنا ہے اسے زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ journaling کریں یعنی positively لکھیں میں تو dear Allah سے شروع کرنے کو کہوں گی آپ لوگوں کو start لکھیں dear Allah جی اور پھر ہر زندگی کے بارے میں positive باتیں ہیں ہر positive چیز کوئی بھی چیز آپ کو لگے نا میں پڑھائی میں weak ہو رہی ہوں تو positive بات لکھیں جو ہماری زندگی کے ہر محول کا بہت بڑا impact پڑتا ہے بہت زیادہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں میں آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ ویسے ہی بندے چلے جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہماری body mirror ہے ایک لحاظ سے ہمارا mind اس کو map کرتا ہے اور آپ اگر ایسا کیوں ہوتا ہے بہر ہمارے صدقیم اسلامی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا mind کچھ دیر کے لیے ہی صحیح بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے mind کو جو آپ دیں گے وہی وہ absorb کرے گا تو ضروری ہے کہ آپ نے daily basis positive باتیں اگر آپ نے mind کو positive بنا لیں گے تو آپ ہر چیز کو positive بنا لیں گے اگر آپ نمازوں کو ایٹ کریں گے اپنی آخرت کا خیال رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اپنی body کا اپنے رشتوں کا رشتوں کا بھی آپ تب ہی خیال کریں گے جب آپ خود سے پیار کریں گے پہرے خود سے پیار کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو criticize کرنا بند کر دیں اے میں نے کیا کر دیا اے اے اس کو sorry بولا ہوں اے میں نے غلطی کر دی یہ سب چیزیں اپنے آپ کو negative self talk دینا بند کریں سوچیں اگر آپ کے سامنے کو آپ کی دوست بیٹھی ہو اور وہ اس طرح کی باتیں آپ کو کہہ رہی ہو کہ آپ اس سے دوستی رکھیں گے کچھ ٹائم بازا چھوڑ دیں گے کہ یار یہ مجھے کیسی باتیں کر رہی ہے کہ تم کیسی اس باتیں کر رہی ہے تم نے ایسے کیوں کہا ہم کرتے ہیں نا اپنے آپ کو ایسی بات تم کیسی باتیں کر رہی ہے تم نے اپنے آپ کو یہ کیسے کہا دیا ہم وہاں سپیچ کرنے گئے تھے ہم کتنے برے لگ رہے تھے یہ پتہ نہیں یہ کپڑے ہم پر اچھے لگ رہے اب imagine کریں کہ کوئی اور انسان سامنے بیٹھ کے آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو برا نہیں لگے گا تو آپ خود وہ انسان کیوں بنے ہوئے ہیں اپنے لئے پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر زمانے کو ٹھیک کریں پہلے خود سے پیار کریں پھر زمانہ بھی آپ سے پیار کریں گا جیسے آپ خود کو ٹریٹ کریں گے اپنی باؤنٹری سیٹ کریں لوگ ہران ہوں گے پہلے پہلے آئے پہلے تو کبھی اس نے ایسے نہیں کیا آپ کر رہے تو کہنے دیں کیا چاہتا ہے لوگ کہنے کا آپ کریں آپ اللہ سے مدد مانگیں جتنے مرضی برحالات ہیں آپ کے آپ اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق ہوں مجھے خود کے لئے بہتر بنا ہے تاکہ میں آخرت میں اپنے لئے بہتری کر سکوں اور اگر میں سیلف لف نہیں کروں گی تو میں جنت میں کیسے جاؤں گی ہمیں خود سے پیار ہے تو ہم چاہیں گے ہم اچھی جگہوں پہ جائیں اچھا کھیں اچھا پہنیں تو کیا جنت ان چیزوں میں نہیں آتی سب آتی ہے so i hope آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم سیلف لف کرنا کیسے آسان ہے i hope انشاءاللہ next video میں ملوں گی اللہ حافظ